گھریلو ایل پی جی سلینڈر کے دام بڑھتے ہی سی این جی اور پی این جی کے داموں میں بھی اضافہ ہوا ہے رسوئی سے لے کر کاروبار چلانا اب مشکل ہو چکا ہے ایسے میں انڈیا نیوز نے بات کی ہے کچھ محلاؤں سے آئی دیکھتے ہوں ان کا کیا کہنا ہے اس پار گھریلو ایل پی جی کے دام بڑھنے کے بعد اب لگاتار سی این جی اور پی این جی کے داموں میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ رسوئی سے کاروبار تک کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ مہنگا پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو کافی دکتے ہو رہی ہیں کیونکہ مہنگائی مار رہی ہے ہم اس وقت موجود ہیں ایک کچن میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ محلائیں موجود ہیں اور کچن گھر کا ایک وہ چھوڑ ہوتا ہے جو پورا بجٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا جو درد ہے مہنگائی کا وہ گرہنیاں ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں تیہ کر سکتی ہیں اور جس طریقے سے لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے ایسے میں مہلاؤں کا کیا کچھ کہنا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے جانا جائیں گے جس طریقے سے اب مہنگائی بڑھ رہی ہے سبزیوں سے لے کر کے پیٹرول ڈیزل فیول ہر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے سی اینجی پی اینجی کے داموں میں بھی لگاتار بڑھ اتری ہوئی ہے کیا کچھ کہنا ہے آپ کا اس پہ بینگ آ ہاؤس وائف مہنگائی کو لیکے ہم سبھی کو بہت زیادہ پرابلم ہو رکھی ہے کیونکہ میں نے کلی سی اینجی اپنی ڈلوائی تھی کار پر اور اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی اور ایل پی جی ہے اور ایل پی جی ہے سی اینجی ہے پیٹرول سارے دام اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے لگاتار پیٹرول کے دام بھی اگر ہم بات کرے تو لگاتار ابھی جلدی جلدی بڑھ رہے ہیں سو پار پہنچ چکا ہے پیٹرول کیا لگتا ہے ایسے میں پہلے جلدی جلدی گھومنے جاتے تھے اب کس طریقے سے جو جیون کی جو پٹری ہے پٹری پر چل رہی ہے ابھی جیون کی نہیں جیون ہم کیا بتائیں کہ اتنا بڑھتا ہوا دام بڑھ رہا ہے تو میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں میں تو یہ کام کرتی ہوں کیونکہ کام کرتی ہوں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لئے میں اتنا میں نے جھیل پاؤں گی کہ اب دو سو روپے میں تیل ہو گیا اتنی سبجی مہنگائی ہو گئی ہے تو میں کیسے میں سمجھ نہیں سکتی ہوں میں اپنا گھر کا پروار کیسے چلا ہوں میں آگے کیسے بڑھوں کہ میں بھی ایک کام کرتی ہوں سب لوگ کہتے ہی تم اتنا پیسہ لیتی اتنا پیسہ لیتی ہو اور یہ ہے کہ میرا کوئی پیسہ نہیں بڑھاتا ہے اور کہنے کی بات کہتے ہیں کہ آپ تو اتنا پیسہ لیتی پھر کیوں بڑھائے میں پیسہ اور سبجیوں کے دام بڑھ جاتے ہیں پھر بھی آپ لوگ سب لوگ خرید لیتے ہیں کھاتے ہیں مگر گریبوں کا دام کسی نے کوئی نہیں بڑھاتا ہے بلکل سبجیوں کے بھی دام لگاتار بڑھ رہے ہیں سبجیوں کی اگر ہم بات چھوڑ دے تو فل فروٹس کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں ابھی نوراتر بھی چل رہی اور ایسے میں فلوں کی سب سے زیادہ سیون کرتے ہیں اس ٹائم میں فل لینا تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے اس ٹائم میں فل کے جو ریٹ پہلے آپ مل جاتے تھے سمتنگ تھرٹی تو فورٹی روپیز میں مل جاتے تھے بناناس وغیرہ مل جاتے تھے اب وہ مل رہے ہیں ساٹھ کے اوپر چلے گئے بٹھ ہر ایک کے لیے یہ لینا پوزیبل نہیں ہے تو بلکل یہاں پر جو مہنگائی ہے وہ لگاتار مار رہی ہے لوگوں کو جو گرہنیاں ہیں ابھی ہم نے ان سے بات کیا ان کا بھی لگاتار یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے سبزیوں کے دام بڑھ رہے ہیں وہ ایک خاصا چنتہ کی بات ضرور ہے کیونکہ کچن کو جو سمالنا ہے وہ ایک گرہنیاں کا ہی کام ہوتا ہے اور جس طریقے سے دام میں لگاتار بہرورتری ہو رہی ہے یہ ایک چنتہ کا وشہ ضرور بنا ہے کیونکہ مہنگائی کی اگر ہم بات کریں تو وہ لگاتار مار رہی ہے لوگوں کو لیکنہوں سے ویڈیو جنرلسٹ ہری اوم کے ساتھ میں نکتہ سرین انڈیا نیوز کے لئے